نمسکار ساتھیو ایک بار پھر سے حاضر ہے نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ آج گیارہ دسمبر دو ہزار تئیس کو ایک مہتوپون سنوائی ہونے جا رہی ہے ایچ ایس ایسی ٹی جی ٹی چوی ترسوی کتر وکنسی کے کوٹ کیس کو لے کر دو ہزار پندرہ ایچ ٹیٹ والوں سے ریلیٹڈ یہ کیس ہے دو ہزار پندرہ ایچ ٹیٹ والوں کو اس بھرتی میں سامل کیا جائے یا نہیں ان کو موقع دیا جائے یا نہیں اس کے بارے میں یہ جو کیس ہے سی ڈیو پی نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں سترہ ساتھ سوی کیاون دو ہزار تئی وید سی ڈیو پی سب بھی ایک سو چھاڑی دو ہزار تئیس ان دونوں کا کمبائن آج سنوائی ہے نیلم کوسک ورشد سٹیٹ آف ہریانہ اینڈ ادرز اور جو دیویندر آریہ ایڈوکیٹ ہے پیٹیسنر کی طرف سے میشٹر روی پرتاب سنگھ ڈی اے جی ہریانہ اینڈ میشٹر پربین مہتر ڈی اے جی ہریانہ اور اس کی جو اس لیے آج یہ جو سنوائی ہے وہ ہونے جا رہی ہے دیکھنے والی بات ہوگی دوستو کورٹ کی طرف سے اس کے بارے میں کیا فیصلہ دیا جاتا ہے کیونکہ لگاتار تارک پہ تارک جو کورٹ کی طرف سے وہ دی جا رہی ہے جسے کانڈیڈیٹس میں بھی نراسہ ہے اسی کڑی میں کانڈیڈیٹس نے پنسکولہ میں نو تارک سے دھرنا پردرشن بھی شروع کر دیا ہے تاکہ سرکار جلدی سے ان کیسوں کی پیروی کروا کر ان کو نفٹا دے اس کے علاوہ ایک ایمپورٹنٹ جو کیس کی سنوائی ہے وہ 18 دسمبر کو بھی ہونے جا رہی ہے پرائیویٹ ایکسپیرینس کو لے کر وہ سنوائی ہوگی لیکن اس سے پہلے یہ بھی جو آج کی سنوائی ہے ایمپورٹنٹ ہے یہی جو دو کیس ہے جن کی وجہ سے ٹی جی ٹی کا ریجلٹ گھوست نہیں ہو پا رہا ہے دیکھنے والی بات ہوگی دوستو کیا آج کی تارک میں ہی جو کیس ہے وہ دسمیس ہو جائے گا کیونکہ آگے الیکشن کا سمیں آ چکا ہے زیادہ سمیں نہیں ہے سرکار کے پاس اس لیے سرکار کو بھی اب مضبوط پیروی کر کے ان کوٹ کیسوں کو نفٹا کر جلدی سے جو ریجلٹ ہے وہ نکال دینا چاہیے دوستو جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی جو بھی کوٹ کا ڈیسیزن ہوگا ہم آپ کو پروائیڈ کروا دیں گے بنے رہیے تب تک چینل کے ساتھ ملیں گے نئے ویڈیو میں دھنے والد